اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرین آج ایک بہت ہی مجرب عمل کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں ان بچوں کے لیے جن کے اندر سوخاپن آ جاتا ہے اور خواتین مائے اس چیز کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ جب بچے کے اندر سوخاپن آنا شروع ہو جاتا ہے اور بچہ کمزور ہوتا چلا جاتا ہے یہ کئی وجہ سے سوخاپن بچوں کے اندر آتا ہے یا تو بچے کا میدہ خراب ہو جاتا ہے اندر سے کوئی ایسی بیماری بچے کے اندر پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ کیسا بھی غزہ کھالے کیسی بھی خوراک کھالے لیکن بچے کی صحت نہیں بن پاتی بلکہ بچہ مسلسل کنٹینیو کمزور ہوتا چلا جاتا ہے اور سوخاپن آ جاتا ہے بچے کا چہرہ کمزور ہو جاتا ہے آنکھیں دھس جاتی ہیں اور بچہ بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ بچے کو خوراک نہیں مل پاتی وہ غزہیں نہیں پل پاتی جو کھانا چاہیے مثلا عام طور سے غریبوں کے بچوں کے ساتھ یہ بہت زیادہ معاملہ درپیش آتا ہے لیکن یہ صرف اس وجہ سے نہیں کہ خوراک کے غزہ نہیں ملتی بلکہ یہ مستقل ایک بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے سوخاپن آ جاتا ہے بہت سارے امیروں کے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو پروپر خوراک اور غزہ ملتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اندر سوخاپن آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں ضروری نہیں کہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے غزہ نہ ملنے کی وجہ سے بچے کے اندر سوخاپن آ جاتا ہے بلکہ یہ مسلسل ایک بیماری ہوتی ہے جو بچے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بچہ سوختہ چلا جاتا ہے اور ماں بیچاری اتنی پریشان ہو جاتی ہے کہ بچے کو بار بار ڈاکٹروں کو دکھاتی ہے دوائیں کھلاتی ہیں لیکن اس سے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا ڈاکٹر کبھی شیشی کی دوائی دے دیتے ہیں کبھی ویسی دوائی دے دیتے ہیں لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوتی چونکہ یہ سوخاپن ایک بہت ہی خطرناک اور محلک بیماری ہے اس بیماری کے لیے ایک بہت ہی مجرب عمل ہے قرآنی نسخہ ہے انشاءاللہ العزیز جو اس عمل کو کرے گا اس نسخے کو اپنائے گا اس کو یقیناً فائدہ ہوگا کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کریں اس نسخے کو اپنائیں سوخاپن ختم ہوتا چلا جائے گا دور ہوتا چلا جائے گا کرنا کچھ نہیں ہے آسان سا عمل ہے دن میں تین مرتبہ باوضو ہو کر گیارہ مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور پانی پر دم کر کے بچے کو پلائیں یہ عمل بلا ناغہ گیارہ دن تک کرنا ہے اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے مسلسل گیارہ دن تک ہی یہ عمل کریں اور بچے کو پانی پلائیں انشاءاللہ العزیز اس عمل کی برکت سے اور قرآن کریم اور سورہ یاسین کی برکت سے سوخاپن بچے کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے گا اور بچہ صحت مند ہو جائے گا بچے کے اندر جو بیماری تھی وہ ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز اگر کوئی کامل یقین کے ساتھ کرے گا تو اسی کو فائدہ ہوگا لیکن اگر یقین نہیں ہوگا اس عمل کے اندر تو پھر فائدہ نہیں ہوگا ویڈیو کے لیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن